پیر کے دن سو بار پڑھ لیں نیا گھر گھاڑی دولت سب مل جائے گی سکت سے سکت مشکل ترین جو آپ کی حاجت ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے پیر کے دن کا ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرف وظیفہ لے کر آئے ہیں اور یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جن کو اس وظیفہ کی سخت ضرورت تھی اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے ہر کام میں اللہ پاک کی مدد شامل ہو جائے جو کوئی مشکل ہو وہ دور ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ اگر غربت کی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گھر کی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو اللہ کے کرم سے اللہ پاک گاڑی عطا فرمائے گا تو ناظرین یہ تمام جو دنیاوی معاملات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکلات ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اگر اللہ پاک نے چاہا تو دور ہو جائیں گی بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے ناظرین وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا جو بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے ان دوسرے بہن اور بھائیوں تک تھوچا دیں جو یہ ویڈیو نہیں دیکھ رہے تاکہ سب لوگوں کا بھلا ہو سکے کیونکہ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی اس کا جو عجر ہے اس کا جو ثواب ہے وہ اللہ پاک آپ کو بھی عطا فرمائیں گے اور ہمیں بھی عطا فرمائیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے ہی ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی یا نہیں تو آپ اپنی پسند کا اظہار لائک کر کے ضرور کیجئے کریں تاکہ آپ بھی ہماری اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دے سکیں اور ان وظائف کو پوری دنیا میں پھیلانے میں ہماری مدد کر سکیں تو ناظرین وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے یہ عمل جو ہے آپ نے پیر کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے تو ناظرین میں اب وظیفہ بتا دیتا ہوں آپ کو کیونکہ بہت سارے بہن بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ آپ بولتے بہت ہیں تو بولنے کی وجہ سے یہی ہوتے ہیں کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو اب میں وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے پیر کے دن یہ وظیفہ جو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آپ توجہ سے سن لیجئے گا کیونکہ بعد میں پھر جب آپ لوگ کمنٹ میں پوچھتے ہیں تو ہم آپ کی کمنٹ کا کئی کمنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم جواب نہیں دے پاتے کیونکہ بہت سارے کمنٹ جب موصول ہوتے ہیں تو ہم جواب دینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے کچھ کمنٹ رہ جاتے ہیں اس لئے آپ ابھی سے توجہ سے سن لیں تاکہ آپ کو سب کچھ ادھوری اسی ویڈیو میں ہی سمجھ آئے تو ناظرین آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے پیر کے دن آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کوئی بھی چاہے نماز ہو فجر کی ہو زہر کی ہو اثر کی یعنی کسی بھی نماز کے بعد یا آپ عمل کر سکتے ہیں آپ نے ایک ہی دن بس یہ عمل کرنا ہے آپ نے کسی بھی نماز کے بعد بہوزو ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے کیونکہ جب آپ نماز آدھا کریں گے تو آپ ویسے ہی بہوزو ہوں گے اس لئے آپ نماز کے بعد یہ عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کبلہ رکھ ہو کر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے ایک وظیفہ یہ والا کرنا ہے یعنی کہ وظیفے کا محول پہلے آپ نے بنانا ہے یعنی وظیفے والے محول سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کبلہ رکھ بیٹھ جانا ہے وظیفہ آپ نے جب سٹارڈ کرنا ہے تو آپ نے اول آخر تین بار درودِ ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور درودِ ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں آپ نے وحی والا پڑھنا ہے اور میں آپ سے ہر بار یہی گزارش کروں گا ہر ویڈیو میں میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں کیونکہ اس درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور اس درود پاک کی برکت سے ہی انشاءاللہ تعالی ہمارا دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں فائدہ ہو جائے گا تو ناظرین میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ ضرور درود پاک پڑھ لیں تو آئیں مل کر پڑھتے ہیں ناظرین درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سو مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے اور تیسرا کلمہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بہت سارے بہن بھائیوں کو نہیں پتا ہوتا کہ تیسرا کلمہ کونسہ ہے تو میں آپ کو ایک بار پڑھ کر صلاح بھی دیتا ہوں تیسرا کلمہ آپ سے خزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ترجمہ پاک اللہ تعالی حریف اللہ جللہ شانہو کے لیے ہی ہے اس کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں اللہ تعالی سب سے بڑا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ کی طرف سے ہی ہے جو بلند اور عظمت والا ہے گناہوں سے بچنے تو ناظرین یہ تیسرا کلمہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ترجمہ کے ساتھ یہ آپ نے ترجمہ کے بغیر آپ نے سو مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے آپ نے ترجمہ نہیں پڑھنا یہ تو میں نے آپ کو وی سے ہی پڑھ کر سنایا ہے آپ نے ترجمہ کے بغیر آپ نے سو مرتبہ پڑھ لینا ہے اور ترجمہ پڑھنے کے سنانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ بعض وظائف میں جو کامگاہ بھی نہیں ہوتی وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کیا اس کا ترجمہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کو ترجمہ پڑھ کے سنایا کہ آپ لوگوں کو پتا چلیں کہ آپ لوگ پڑھ کیا رہے ہیں اور وزیوہ پڑھنے کی کون سے آداب ہوتے ہیں اور ہم لوگ جو گلیمات آداب کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ پاک سے مانگنا کس طریقے سے ہے تو اس لیے میں نے آپ کو ترجمہ پڑھ کے سنا دیا تو آپ نے ان گلیمات کو سو مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اس کے بعد اکیس مرتبہ آیت القرصی پڑھنی ہے آیت القرصی جب آپ لوگ اکیس مرتبہ پڑھنی ہے جو بہت سارے بین بائیوں کو آیت القرصی بھی نہیں آتی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ آیت القرصی کو کہیں سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو آپ لوگ زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں اگر یاد نہیں ہے تو موبائل میں آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر لیں سکرین شوٹ مار لیں نہیں سے گوگل میں آپ کو بہ آسانی مل جائے گا تو آپ لوگ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے آیت القرصی کو صرف اتیس مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں پڑھ آیا تھا تو میرے بیارے بھائیوں آپ لوگوں نے اس طریقے سے درود پاک پڑھ لینا ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ نے جو بھی دعا مانگنی ہے اللہ پاک کے حضور گل گلہ کر آجزی کے ساتھ کیونکہ اللہ تعالی آجزی کو پسند فرماتے ہیں اور اللہ تعالی مایوسی کو پسند نہیں کرتے تو اس لئے آپ نے آجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے بے شک ہم بہت ہی گناہگار ہیں لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا کیونکہ اللہ پاک کو مایوسی پسند نہیں اس لئے آپ نے مایوسی نہیں ہونا آپ نے گناہوں کو دیکھ کر آپ نے مایوس نہیں ہونا اور آپ نے اللہ پاک کی حضور رحمت کو طلب کرنا ہے اللہ کی برکت اللہ سے مانگنی ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور اس کے بعد جب آپ لوگوں نے یہ پورا عمل یہ پورا وظیفہ کر لیا تو آپ لوگوں نے صرف یہ ایک اللہ پاک کا نام ہے سبحان اللہ اللہ پاک پاک ہے وہ ذات پاک ہے سبحان اللہ صرف آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے سبحان اللہ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو فجر کے بعد کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے ہرگیز بھی سبحان اللہ کی تذبیع کو فراموش نہیں کرنا آپ لوگوں نے اس تذبیع کو لازمی پڑھ لینا ہے اس تذبیح کو پڑھنے کے بڑے برکات ہیں بڑے فیوز ہیں کیونکہ پیارے دوستوں یہ تذبیح پرندوں کی تذبیح ہے تو لہٰذا جن کو بھی رسک ہے روزی روزگار کے مسائل درپیش ہیں یا پھر ان کے کام میں کاروبار میں بے شمار کی ناپنگازی ہے ایسے معاملات ہیں کہ بے برکتی کا عالم ہو چکا ہے تو یقین جانے پرندوں کی یہ تذبیح پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا کیونکہ پرندوں کی جو تذبیح ہے سبحان اللہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ پر توقع کیا ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ کیا ہوتا ہے تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس تذبیح کو جو طریقے کار میں نے آپ کو بتائے اس کے این و مطبق آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے تو پیارے دوستوں سبحان اللہ کی آپ لوگ ایک تذبیح پڑھ لیں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تین سو تیرہ مرتبہ اس تذبیح کو پڑھ سکتے ہیں پیارے دوستوں انشاءاللہ پھر ایک نئے وظیف کے ساتھ اپنے خدمت میں حاضر ہوں گے اور امید کرتا ہوں ہمارا یہ درس ہماری یہ جو محنت ہے جو ہم نے آپ کے لئے کری وہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور جو لوگ بھی دعا کے لئے کہتے ہیں اللہ پاک ان سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرمائے اللہ پاک ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے اللہ پاک ان کی زندگی سے ہر رنج و غم ہر رنج و علم کو دور فرمائے اللہ پاک ان سب کو ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے اللہ پاک ان سب کو ہمیشہ شاد و عباد فرمائے اللہ پاک ان سب کے گھر کے تمام مسئلے مسائل کو دور فرمائے اللہ پاک ان سب کے بچوں کو نیک بنائے اور جو میری بہنیں جو میری بیٹیاں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹی ہیں اور ان کو نیک سالے رشتے نہیں مل رہے اللہ پاک ان سب کو نیک سالے رشتے عطا فرمائے اور جو لوگ بھی اولاد کے لئے پریشان ہیں اللہ پاکہ ان سب کو نیک سالے اولاد عطا فرمائیں پیارے دوستو پیر ہماری ملاقات ہوگی تب تک کے لئے ہم اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ